ہلو فرینڈز آج ہم جانیں گے فیور کے بارے میں اس کے کیا کیا سیمٹرمز ہیں اور یہ کس وجہ سے فیور ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں گے ہم کی فیور ہوتا کیا ہے فیور جو ہے اسے ہم کہتے ہیں ہائپر تھرمیا یا پائر ایکزیا بھی کہہ سکتے ہیں اسے فیور جو ہوتا ہے یہ ہماری باڈی کا جو تیمپریچر ہوتا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اصل میں جو ہماری باڈی کا ایمیون سسٹم ہوتا ہے اس کا رسپانس ہوتا ہے جب کوئی انفیکشن ہوتی ہے تو ہمارا ایمیون سسٹم جو ہے وہ انفیکشن کے خلاف لڑتا ہے ہماری باڈی میں جس کی وجہ سے فیور آ جاتا ہے یہ اس کا ایک سائن ہوتا ہے فیور ہماری باڈی کا جو نورمل تیمپریچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 37 ڈگری سلچیس یہ ہماری باڈی کا نورمل تیمپریچر ہوتا ہے لیکن جب ہماری باڈی کا تیمپریچر بڑھ جاتا ہے جو ایڈلٹ ہوتے ہیں اگر 38 ڈگری سلچیس ان کا تیمپریچر ہو جاتا ہے تو اسے ہم فیور مانتے ہیں اور بچوں میں اگر 37.2 ڈگری سلچیس تو 38 ڈگری سلچیس تیمپریچر بڑھ جائے تو اسے ہم کر سکتے ہیں consider کہ یہ فیور ہے بچوں میں فیور کے کیا کیا causes ہیں یعنی کس وجہ سے فیور آ جاتا ہے ایک اگر flu ہو یا cold ہوا اس وجہ سے یعنی زکام سردی میں فیور آ جاتا ہے کوئی بھی infection ہوئی اس وجہ سے آ جاتا ہے یا زیادہ sunburn کی وجہ سے آ سکتا ہے یا کوئی بھی vaccination جیسے ہی کہ tetanus کے بعد فیور آ جاتا ہے food poisoning اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے blood clot ہو جائے باڈی میں تو اس کی وجہ سے فیور آ سکتا ہے یا کوئی بھی ہم antibiotic medicine لیتے ہیں اس کی وجہ سے فیور آ جاتا ہے یا کوئی بھی inflammatory disease ہوئی ہو یا بچوں میں اگر ان میں دانت آ جاتے ہیں بچوں میں جو چھوٹے چھوٹے بچوں میں دانت آنے لگتے ہیں تو ان میں بہت زیادہ فیور آ جاتا ہے اس کے کیا کیا سمٹمز ہیں فیور کے بہت زیادہ سردھرد ہوتا ہے شیورنگ ہوتی ہے یعنی کانپنا انسان کو تھنڈ لگتی ہے dehydration ہوتی ہے muscles میں pain ہوتی ہے اور weakness آ جاتے ہیں بہت زیادہ weakness آ جاتے ہیں بھوک نہیں لگتے یعنی کوئی چیز کھانے کا من نہیں کرتا ہے فیور کے کیا کیا ٹریٹمنٹ ہے ہمیں ریسٹ لینا چاہیے اگر تھوڑا سا فیور ہو جیسے کی معمولی تھوڑا سا فیور ہو تو اس میں ہمیں ریسٹ لینا چاہیے ہمیں باڈی کو انفیکشن کے خلاف لڈنے دینا چاہیے اس چیز میں ہمیں ریسٹ لینا چاہیے جس کی وجہ سے خود بخود فیور ٹیک ہو جاتا ہے بہت زیادہ فلوڈ پینا چاہیے یعنی ہمیں وارٹ پینا چاہیے بہت زیادہ پانی پینا چاہیے کیونکہ ہمارے فیور کے دوران کیا ہوتا ہے بہت زیادہ وارٹ لاؤس ہوتا ہے ڈہرڈیشن ہوتے ہیں اس لیے بہت زیادہ پانی ہمیں پینا چاہیے سٹے کول اس وجہ سے بھی فیور کام ہو جاتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کوئی تھنڈا کپڑا رکھنا چاہیے یا فور ہیڈ پہ یا بیک جو ہے نیک کے بیک پہ اس پہ رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے بہت زیادہ تک ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے ڈہرڈیسی میڈیکیشن جنہیں ہم کہتے ہیں ڈہرڈہ کانٹر میڈیسنز اگر آپ کے باڈی کا ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ گیا یعنی بہت زیادہ فیور ہو گیا تو اس میں کیا کرنا چاہیے ہمیں یہ اینٹی پیلیٹر ڈرگز لین چاہیے یعنی انٹی پیلیٹک میڈیسن وہ میڈیسن ہوتی ہے جو فیور کو کم کرنے میں ہلپ کرتے ہیں یا میڈیسن لینے کے بعد 4-8 آرز میں بہت حد تک جو فیور ہے وہ کم ہو جاتا ہے انٹی پیلیٹر ڈرگز جیسے کی آئیبو جیسے پلس یہ ایک آئیبو پروفین اس میں ہوتا ہے آئیبو پروفین اور پیراسترامول ان دو میڈیسنز کا کمبینیشن ہے ان میں اور یہ دونوں ورک کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا فیور کم ہونے میں بہت ہلپ ملتی ہے کیونکہ جو پروفین ایکٹ کرتے ہیں انالجس کے یعنی کی پین کلر اور اس میں ہوتا ہے انٹی پیلیٹی کی یعنی کی وہ ہمارے فیور کو کم کرنے میں ہلپ کرتا ہے لیکن اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس بھی ہے جیسے کی اسٹمک میں پین ہوتی ہے ہارٹ جو ہارٹ کے پاس جلن سے فیل ہوتی ہے ناؤزیا ہو سکتا ہے وامیٹنگ ہو سکتی ہے یعنی اُلٹی آ سکتی ہے ڈیزینس یعنی کی چکر آ سکتے ہیں روزینس نیند آ سکتی ہیں نمبر سیکنڈ ہے کومبی فلیم کومبی فلیم جو ہے اس میں بھی پیراسترامول ہوتا ہے جو کی ہمارے فیور کو کم کرنے میں ہلپ کرتا ہے یہ بہت ایفیکٹیو میڈیسن ہے فیور کے دوران اس میں بھی پیراسترامول اور آئیبو پروفیل ہوتا ہے اس کے بھی کوئی سائیڈ افیکٹس ہے جیسے کی فلیچولنس یعنی گیس ہو جاتا ہے اسٹمک میں نروسنس ہو سکتی ہے ڈیزینس ہو سکتا ہے اسٹمک میں پین ہو سکتی ہے اور کانسٹیپیشن ہو سکتا ہے نمبر تھرڈ کروسن کروسن بھی ایک ایفیکٹیو میڈیسن ہے فیور کو کم کرنے کے لیے یہ بھی کانٹین کاتا ہے پیراسترامول جس سے فیور جو ہے بہت ہاتھ تک کم ہو جاتا ہے کروسن جو ہے اس کے بھی کوئی سائیڈ افیکٹس ہے جیسے اسٹمک پین ہو سکتی ہے نوزیا ہو سکتا ہے وامیٹنگ ہو سکتی ہے اور ڈاک کلرڈ یورین ہو سکتا ہے لیکن یہ جو ساری میڈیسنس ہے یہ آپ کو ڈاکٹر کے کانسٹیشن کے بعد ہی لینے چاہیے خود سے کوئی میڈیسن نہ لیں اور میڈیسن لینے سے پہلے جو اس پر لیبل ہے وہ اچھے سے پڑھیں اس سے اچھے سے چیک کریں پہلے کیا کیا آپ ریکوشنز لینے چاہیے یہ میڈیسنز لینے کے بعد اگر آپ ریکہ جانتے ہیں خود سے اسفین کو تک ہو سکتی ہے اوربھی سائیڈ ایفیکٹس سکتے ہیں چکر آسکتے مینہ سکتے ہیں ڈری噹ین سے اور بریس ٹھٹ پیٹنگ میں اڈاکٹر سے کنسٹ کریں کوئی میڈیسن نہ نفیل انگ سکیں ڈرائیونگ سے پہلے اگر ان میں کوئی میڈیسن لیا تو آپس شتر آسکتے ہیں تب تک آپ ڈرائنگ اوائڈی کریں جب تک نہ آپ کو اچھا فیل ہو اگر آپ کو لیوان یا کرنی پروبلمز ہے تو بھی ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے بینہ ان میں سے کوئی میڈیسن یوز نہ کریں اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا